بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا کہا کہ یہ مشین نہ تو حیک ہو سکتی ہے شفافیت اس کے ذریعے سو فیصد ہوگی لیکن اپوزیشن اس مشین پر اعتماد کا اظہار نہیں کر رہی سے ماننے سے ہی انکار کر دیا انہیں لگتا ہے کہ چونکہ ہی حکومت نے یہ مشین انٹریوز کرائی ہے لہٰذا اس میں حکومت کی جانب سے کوئی چھیڑ چھاڑ ہو سکتی ہے الیکشن والے دن یہ تو معاملہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان لیکن الیکشن کمیشن نے بھی ای بی ایم پر الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر سینتیس ایترازاد اٹھائے ہیں الیکشن کمیشن کو بھی نہیں لگتا کہ انتخابات الیکٹرونک ووٹنگ کے تھرو شفاف ہو سکتے ہیں لیکن یہ بات حکومت کو بالکل پسند نہیں آرہی حکومت کو لگتا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں وہ اپوزیشن کی زبان بول رہے ہیں اس حوالے سے ایک ہفتہ پہلے بھی حکومتی رہنماؤں نے بات کی اور کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر اپوزیشن کا ہیڈ کوارٹر ہیں آج بھی اس حوالے سے فواد چودری کیا کہہ رہے ہیں آپ کو دیکھاتے ہیں پیدا کریں یہ تیہ کرنا کہ طریقہ کار الیکشن کا کیا ہوگا یہ پالیمان نے تیہ کرنا ہے ہمارے آئین کے مطابق تو چیف الیکشن کمیشنر چاہیں یا نہ چاہیں پالیمان کا فیصلہ جو ہے وہ حتمی ہوگا الیکشن کمیشن نے جو تاون جو ان کو کرنا چاہیے تھا انہوں نے بالکل نہیں کیا ہماری حکومت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جی آپ نے یہی مشین استعمال کرنی ہے نو ہم نے ایک کونسپٹ دیا ہے ایک راستہ دیا ہے یہ بات کالنا چاہتے ہیں دو ہزار اٹھائیس پہ اور وہ ہم کرنے نہیں دیں گے تو فواد چودری اور شبلی فراس کی گفتگو آپ نے سنی سے پہلے بھی حکومت کہہ رہی تھی کہ جب پارلیمنٹ کا مشتر کا اجلاس ہوگا تو ہم انتخابی اصلاحات کا بل جو ہے وہ پاس کرا لیں گے لیکن ایسا نہیں ہو سکا اب بھی حکومت یہی کہہ رہی ہے کہ اب جو پارلیمنٹ کا مشتر کا اجلاس ہوگا اس میں ایسا حکومت کرا لے گی ساتھی ساتھ پہ ٹیکنیکل کمیٹی بنی تھی الیکشن کمیشن اور حکومت کی اس کا کیا بنا اس میں بھی یہ معاملات حل ہونے تھے اس تمام تر صورتحال پر ہم گفتگو کریں گے حبیب صاحب عباد چودری صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ پاؤں سے آگے دیکھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے اپوزیشن کو دیکھنا چاہیے یہ کون نہیں دیکھ رہا ہے اپنے پاؤں سے آگے اور اس مسئلے کو ایک تنازہ کون بنا رہا ہے حصہ بھی نہ ہوتی اور اگر آپ اس پر ڈسکوشن کرنا چاہتی تو میں آپ کو کہتا پچھلے ہفتے بھی تو یہی باتیں کی گئی ہیں لیکن آج جب میں نے یہ دیکھا کہ جناب ہمارے فواد چودری صاحب اور شبدی فراز صاحب دونوں اکٹھے شانہ بشانہ بیٹھ کے پریس کونفس کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کرسیاں رکھ کے تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے کافی گھمبیر ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے اندر بھی یہ دونوں اصحاب مختلف گروپس کی نشاندہ ہی کرتے ہیں اور ان کا اندازہ فکر اتنا مختلف ہے کہ بعض لوگ تو کہتے ہیں بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان یعنی بول چال بھی بہت ہی محدود سی ہے صرف اکٹھے کمرے میں ہو جائیں تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کرتے ہیں تو ایسی صورت ہو جائے کہ جس میں ان دو وزراء کو ایک جگہ بیٹھ کے کسی ایک تیسرے کے خلاف بات کرنی پڑے اور وہ بھی وہ بھی الیکشن کمیشن ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ معاملہ کسی پرسنل پرسن کا نہیں رہا بلکہ خود پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت نے ایک پوزیشن لے دی ہے اور میں نے بڑا غور کیا کہ آخر ای وی ایم پہ اتنا اسرار کیوں کیا ہے ہم نے یہ سوال کئی بار لوگوں سے پوچھا ہے بس یہ ای وی ایم ہونی چاہیے بس اس کے علاوہ اب تک کوئی جواب حکومت کی طرف سے نہیں آیا اب میں سوچ رہا تھا کہ آخر ایسا کیا ہے تو میری توجہ بار بار جاتی ہے فورن فنڈنگ کیس کی طرف میں جب بھی سوچتا ہوں تو فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ مجھے ایک ایسی چیز نظر آتا ہے کہ جس کے اوپر ہونے والی ڈیولپمنٹ یا تو پاکستان تحریک انصاف نے اس کو اسیس کر لیا ہے اور اس کو روکنے کے لیے اس ڈیمج کو روکنے کے لیے آپ الیکشن کمیشن کو مترازہ بنا رہے ہیں کہ دراصل فورن فنڈنگ کا کیس چکے الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور اگر اس کا فیصلہ آتا ہے نمبر ون اس کے اوپر کام تیز ہوتا ہے یا اس کا فیصلہ آ جاتا ہے تو ہر دو صورت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی خوشگوار نہیں ہے تو لہٰذا اس نہ خوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے یہ پہلے سے ہی بار بار راگ لپا جا رہا ہے ان دی نیم اف ای وی ایم کہ جناب محول بنایا جا رہا ہے کہ جناب اصل بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشنر ہی ہمارے خلاف ہے اب چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ تو ساتھ آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں جہاں تک مجھے پتا ہے اب اس کی حیثیت ایک ایڈمیسٹیٹر کی تو ہے لیکن الیکشن کمیشن میں وہ محض ایک ووٹ ہے وہ باقی سب کے ساتھ مل کے فیصلہ کرتا ہے ایڈمیسٹیٹیو اس کے اختیارات اپنی جگہ ہے اور لیکن وہ بھی اس نے ڈراغ کرنے ہیں اپنے الیکشن کمیشن سے دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر دستور کو میں تو ایک بلکل ادنا سا طالب علم ہوں لیکن جب میں دستور کو دیکھتا ہوں تو مجھے دستور میں ایک بات یہ سمجھ بھی آتی ہے کہ الیکشن کمیشن کے ذمہ یہ کام سوپا گیا ہے کہ آپ الیکشن کریں یہ جو ڈیٹیلز ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باریک باریک ڈیٹیلز اچھا کاغذ کون سے استعمال ہوگا رشنہ کیسے استعمال ہوگی کون سا فارم بھرا جائے گا کون سا نہیں بھرا جائے گا تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ الیکشن کمیشن پہ چھوڑا گیا ہے یہ دستور کی ہماری جو تشکیل ہے وہ اس انداز میں ہوئی ہے تو یہ سوال اٹھانا کہ ای وی ایم ابھی یہ لے کے آئیں دوہزار تئیس میں لے کے آئیں دوہزار بائیس میں لے کے آئیں میرا خیال ہے کہ یہ سوال اٹھانا ہی نہ صرف ایک سیاسی طور پہ بری بات ہے بلکہ کوئی حکومتی سطح پر بھی اچھی بات نہیں ہے اور پھر ایک حکومت بزاعت خود ادارہ ہے دوسرا ایک آئینی ادارے سے وہ اس طرح کی زبان استعمال کریں کہ تقریبا جسم بغاوت کی اکساہت معلوم ہو رہی ہو تو میرا خیال ہے کہ پھر دال کے اندر بہت زیادہ کالا موجود ہے صاحب آپ کی جانے پائیں گے آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ حکومت ایک آئینی ادارے کے ساتھ مہازرائی اس لیے بڑھا رہی ہے کیونکہ فورن فنڈنگ کیس میں کوئی نا کوئی اپ ڈیویلپمنٹ ہو سکتی ہے دیکھیں میں سب سے پہلے تو آئین کی تھوڑی سی بات اس میں اس کی تشریح کر دوں سننے والوں کے لیے آئین کے آرٹیکل دو سو اٹھارہ سے لے کے دو سو بائیس تک افیکٹیو لی وہ پرویزنز ہیں جو کہ وہ شکھیں موجود ہیں جو کہ الیکشن کمیشن کو امپاور کرتی ہیں کہ وہ فری اینڈ فیر الیکشن کنڈاک کریں جس میں کراپ پریکٹسز نہ ہوں جو کہ شفافیت کے ساتھ ہو دیگر چیزوں کے ساتھ ہو اس میں سپسیفکلی یہ لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان فری اینڈ فیر الیکشن کنڈاکٹ کروائے گا یعنی کہ جو بھی قانون کی لیجسلیشن جیسے کہ الیکشن آکت دوزار سترہ ہے اس کے مطابق اگر تو اس قانون میں کوئی غیر آئینی چیز ہے جیسے کہ حبیب صاحب نے اور میں نے ایک پیٹشن میں دوزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے ہم نے عدالت سے کہا کہ اس قانون میں کچھ غیر آئینی چیز ہے تو وہ بات عدالت تک جائے گی اور اگر عدالت اس کو قائنی یا غیر آئینی قرار دے تو عدالت کا فیصلہ سب سے افضل اس کے علاوہ قانون کے مطابق جو دیگر سٹیپیلیشنز ہیں جو پروسیسز ہیں وہ الیکشن کمیشن ٹیک کرے گا لیکن قانون جو پارلیمنٹ کا دیا با قانون ہے وہ اس کا اوور آل اوور آرچنگ ایمبٹ ہے آرٹیکل دو سو اٹھارہ سے دو سو بائیس کا یہی مطن ہے کہ آئین کے اندر یہ ریسپونسیبیلٹی الیکشن کمیشن کی ہے لیکن الیکشن کمیشن اس قانون کے مطابق کام کرے گا جو پارلیمنٹ پاس کرے گی اور اگر اس قانون کی کہیں پہ تشریح کرنی پڑے کوئی پروسیس ایک کی جگہ دوسرا اپنانا پڑے تو الیکشن کمیشن کی ثواب دید ہوگی کیونکہ اس کی مین ریسپونسیبیلٹی ہے لیکن میں ذرا واضح کرتا چلوں کہ میرے خیال میں حبیب صاحب جو بات کر رہے ہیں فورن فانڈنگ کیس کی شاید یہی بات ہو لیکن میرے خیال میں فورن فانڈنگ کیس تو دیگر باقی دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے بھی خلاف پیپلز پارٹی کے خلاف بھی فورن فانڈنگ کیس چل رہے ہیں نونلی کے خلاف بھی چل رہے ہیں تو کوئی پتہ نہیں کہ وہ فورن فانڈنگ کیس میں ساری پارٹیز کے ساتھ کیا ہوگا لیکن اگر کچھ بھی نہ ہو اگر فورن فانڈنگ کیس بھی نہ ہو کوئی اور بات بھی نہ ہو ہماری میری حکومت کو ایک چھوٹا سا مشورہ ہے اگر سننا چاہیں ویسے تو وہاں پر میرے سے بہت زیادہ قابل لوگ بیٹھیں ویسے تمہاری غلط فہمی ایسے لوگ نہیں بیٹھے لیکن میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی سسٹم ہو ہمارا ایکسپیرینس یہ ہے پچھلے دو چار پانچ الیکشنز کا خاص طور پر اگر آپ دوزار آٹھ کا الیکشن لے لیں دوزار تیرہ کا الیکشن لے لیں دوزار اٹھارہ کا الیکشن لے لیں تو ہمارا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جو بھی نیا سسٹم اپنا انٹرڈیوز کیا گیا ہے خواہ وہ مگنیٹک انک ہو خواہ وہ آر ٹی ایس سسٹم ہو تو اس میں کوئی نہ کوئی جھول ہمیں نظر آیا ہے جب بھی جنرل ایکشنز کے اندر بات ہوئی ہے کسی بھی حکومت نے نا سوری ایک میں منٹ لوں گا کسی بھی حکومت نے نا مگنیٹک انک کے وقت نا آر ٹی ایس کے وقت اتنا زیادہ زور دیا تھا کہ ہاں صرف اور صرف اسی کے تھوہ کام ہوگا پھر بھی اس حکومت کے گلے کے گرد ایک پھندہ بان دیا گیا کہ آپ کا بنائیوہ سسٹم ہے جو کہ نہیں چلا جتنا زیادہ زور الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چلا رہی ہے لیٹس اے کہ بہتا اچھا سسٹم بھی ہو تو بھی ٹکنالوجی ہے ہو سکتا ہے کہیں جھول آ جائے ہو سکتا ہے اگلے الیکشن میں کوئی بلوکیڈ آ جائے کوئی ٹکنالوجی میں مسئلہ ہو جائے آپ اگر اتنا زیادہ اوور کمٹ کر دیں گے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو بڑی اچھی بات ہے ہونی چاہیے جو بڑی اچھی بات ہے ٹکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے لیکن اگر زیادہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو اوور کمٹ کر دیں گے تو اگر خدا نہ خاصتہ اس میں ذرا سا بھی جھول آیا تو سارا پاکستان اور بعض سب لوگ کہیں گے کہ آپ نے یہ جان کے کیا ہے اس لیے اس کو تھوڑا سا اس میں توازن قائم کریں میری حکومت اور سب کی بات سونے بھر ایک اور اہم معاملے کے جانب ہم بڑھ رہے ہیں وزیراعلا بلوچستان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا یہ معاملہ ہے جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی ساتھ ساتھ اس معاملے کو سلجھانے کیلئے جو کوششیں ہو رہی ہیں اس پر ہم بات کریں گے تفصیلات جانیں گے بیورو چیف کوئٹا عرفان سعید ہمائیست موجود ہیں عرفان آپ کوئٹا میں ہیں بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے وہ جو سلح صفائی کی کوششیں ہو رہی ہیں کچھ کامیاب بھی ہوتی نظر آ رہی ہیں جبکل دیکھیں صادق سنجرانی گزرستہ دو روز سے اپنے سینیٹر جبارک کے سینیٹر کے عمرات کوئٹا میں موجود ہیں انہوں نے دیرے جمائے ہوئے ہیں کوئٹا میں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریق سے یہ معاملہ سلج ہے لیکن اب تک جو ہمیں ہماری جو اطلاعات ہیں جو گزرستہ رات کے ایک عالی صفیت جات ہوا جس میں کچھ تجاویز بھی دی گئیں اور اس میں یہ تاثر ختم کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ یہ جو تحریک ادمیتمات لائی گئی وزیرالہ خشرا اس پہ کوشش کی جاری ہے کہ اس کو واپس لیا جائے یا اس پتنی کے لیے تھوڑا سا اس کے پر کام کیا جائے لیکن یہ تاثر نہ جائے کہ یہ اپولیشن سی جانے سے تحریک ادمیتمات کو پھوڑا سا اول ڈاؤن کریں اور یہ کوشش کریں کہ پندرہ دن تک کوشش کی جائے گی کہ معاملات کو بہتر کیا جائے لیکن ابھی تک جو باپ پارٹی کے ناراض ارکان وہ تو کافی اب تک مان چکے ہیں لیکن اپولیشن کے ساتھ جو ان کا الائنس بنا تھا ان کے ساتھ وہ بھی ان کے مذاکرات جاری ہیں تو دنگو بھی اس کو مذاکرات میں شامل ہیں اور جو اپولیشن جمعاتے ہیں وہ بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی خبر یہ ہے کہ اس وقت تک امکان پیدا ہو چکے ہیں کہ چوبیس تاریخ کو جب اس پر ڈیو ڈیٹ ہے جو اس کی جب چوبیس یا پچیس کو جب اس کی ڈیو ڈیٹ ہے تو اس دن ووٹنگ نہ ہو اس قراردار میں یہ اپولیشن اپولیشن جماعتوں کے ساتھ جو ان کا ہے کہ تحاد بنا تھا بلکتان باپ پارٹی کے ناراض ارکان کا وہ بھی ان کو منانے کے لیے پوچش کر رہے ہیں کہ وہ ان کو وہ اجلاس جو ہے وہ نہ ہونے پائے اب اس نے اپولیشن کے ساتھ تک اپنی لچک دکھاتی ہے کیا وہ اپنی اپلیکیشن واپس دیتی ہے یا اس کو ٹیکنیکل بنیادوں پر اس کو کچھ پھوڑا سا ٹائم دے دیا جائے یہ ابھی معاملہ چاہ رہے ہیں البتہ جو پندرہ دن کے لیے جو معاملات ہیں وہ جو ہمارے جو ذرائع بتاتے ہیں جو جو بات رات تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پندرہ دن کے لیے معاملہ فیلحال تل گیا ہے پندرہ دن کے لیے معاملہ فیلحال تل گیا ہے بہت شکریہ عرفان سعید ہمارے ساتھ موجود ہے حبیب صاحب آپ کے پاس کیا خبر ہے واقعی میں معاملہ سلج جائے گا میری خبر بھی یہی ہے کہ معاملہ سلج جائے گا اس کی وجہ دیکھیں بلوچستان میں جب بھی حکومتیں بنتی ہیں تو بلوچستان میں حکومت صرف کوئٹا میں نہیں بنتی بلکہ اس سے جڑی ہوئی بہت ساری قوتیں جو جیسے پی ٹی آئی ہے تو پی ٹی آئی اسلام آباد میں ہے تو اس طرح بہت ساری سیاسی اور غیر سیاسی قوتیں مل کے ایک سیمنٹ سریعہ اینٹیں فراہم کرتی ہیں بلکہ بعض اوقات اینٹ روڑا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہیں کئی اینٹ کہیں کروڑا تو بعض اوقات یہ سارا سامان تعمیراتی سامان اکٹھا ہوتا ہے پھر بلوچستان میں حکومت بنتی ہے تو میری معلومات کے مطابق وہاں پر یہ سامان اور اسی سامان پھر وہ ہتھوڑا بھی کہیں اور سے آتا ہے جس سے وہ حکومت توڑی جا سکتی تو وہ ہتھوڑا فراہم نہیں کر سکتی اپوزیشن بلکہ آج مجھے آج مجھے بتایا جا رہا تھا کہ جناب آپ انتظار کریں کہ دو دن یعنی گزشتہ رات مجھے بتایا گیا گزشتہ رات یا آئندہ رات جام کمال صاحب ریزائن کر دیں گے اپنی سیٹ سے مجھے یہ تک بتایا جا رہا تھا اور میں نے جب اس خبر کو کنفرم کرنے کی کوشش کی اور لوگوں سے بات چیت کرنا شروع ہی تو اس میں پھر عرفان سعید اور میں ایک نتیجے پہ پہنچے پندرہ کی بجائے ایک سو پچاس بھی ہو سکتے ہیں یہ پندرہ سو دن بھی ہو سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان میں جب آپ ایک دفعہ حکومت گرا لیں گے تو وہاں دوسری حکومت پھر بنائیں گے کیسے ایک تو یہ پوائنٹ ہے اس کے ساتھ پھر آپ یہ بھی سوچیں کہ پچھلی دفعہ بھی جب بلوچستان کی حکومت گری تھی تو بہت ساری چیزیں گرنا شروع ہو گئی تھی تو کہیں ایک دفعہ پھر تو ایسا ہی نہیں ہوگا کہ جو چیز وہاں پہ گرنا شروع ہو وہ چھوٹے چھوٹے وہ ڈکن لیگو کہتے ہیں دومنوز دومنوز جب گرتے ہیں وہ دومنوز جب ایک کو ہاتھ لگاتے ہیں انگلی لگاتے ہیں تو پھر بڑے بڑے دومنوز بھی گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو کہیں یہ ایفیکٹ تو نہیں آئے گا دومنوز ایفیکٹ کیا؟ بلکل کیا وجہ بنی؟ جھگڑا یہ ہے کہ جب سے ہم نے اٹھارویں ترمیم کی ہے وہاں پر پیسے جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر بلوجستان میں بہت زیادہ جاتے ہیں چار پانچ سو ارب روپیہ وہاں پہ جاتا ہے جو بھی شخص وہاں پہ منتخب ہو کے اسمبلی میں آتا ہے اس کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ اس چار پانچ سو ارب روپیہ کو میں بھی استعمال کرنے والوں میں ہوں مطلب چاہے وہ لگانا ہی چاہتا ہے سکیموں میں اور اس کے ساتھ ایک اہم بات یہ ہے کہ جب سے جام کمال صاحب وزیراعظم وزیراعلا بنے ہیں تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ بتایا بہت پہلے دوزارٹھارہ میں میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے اتنی سکیمیں ختم کرتی ہیں جو جالی سکیمیں تھی وہ میں نے ختم کرتی تھی تو میں نے بعد میں میں نے ان سے پوچھا کہ جالی سکیمیں ختم کرنے پر شور نہیں ہوا انہوں نے کہا بہت شور ہوا میں نے کہا دھیان رکھئے گا یہ شور کہیں بہت زیادہ نہ بڑھ جائے کیونکہ وہ جو جالی سکیم ڈلوائی جاتی ہے وہ دراصل کسی اور کے لیے ڈلوائی جاتی ہے کسی اور مقصد کے لیے بنانے کے لیے نہیں تو انہوں نے چونکہ وہ جالی سکیمیں بھی ختم کی ہیں تو بہت سے لوگ شور میں جا رہے ہیں برحال صاحب آپ یہ معاملہ جو خبریں آ رہی ہیں حبیب صاحب نے بھی جو خبر دی ہے عرفان سعید بھی میں بتا رہے تھے کہ معاملہ جو ہے وہ سلط جائے گا اور پندرہ دن کے لیے ٹل بھی گیا دیکھئے جو حبیب صاحب نے اب ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کی میں انہی الفاظ میں تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں کہ بلوچستان میں جو وہ ہتھوڑا کہیں اور سے آتا ہے والی جو بات انہوں نے کی وہ بڑی ضروری ہے دیکھئے اگر آپ پرائم منسٹر صاحب نے پرائم منسٹر صاحب نے میں بلوچستان ہی کی بات کروں گا پرائم منسٹر صاحب نے ابھی پچھلے دو ایک دن کے اندر دو تین فورن لوگوں کو انٹرویوز دی ہیں ایک روشن ٹی وی کو دیا ہے ایک یورپین ٹی وی کو دیا ہے جب بھی ان سے پوچھا گیا ہے کہ افغانستان میں آپ سے آپ کا کیا تھرٹ ہے تو وہ تین قسم کے اٹاکس کے تھرٹس بتاتے ہیں کہ تین قسم کے ارگنیزیشنز ہیں جو افغانستان کی سوائل یوز کرتے ہوئے پاکستان کے اندر اٹاک کرتے ہیں جس میں ٹی ٹی بی کا نام لیتے ہیں دائش کا نام لیتے ہیں اور تیسرا نام جو لیتے ہیں وہ بلوچستان سیپریٹسٹ بی ایل ای کا نام لیتے ہیں پرائم منسٹر صاحب on the record پچھلے دو دن کے اندر کم از کم دو لوگوں کو انٹرویو دے چکے بلوچستان پاکستان کے لیے بلوچستان کے سیاسی مسائل ہیں وسائلی مسائل ہیں بلوچستان کے سی پیک ریلیٹیڈ ڈیشوز ہیں لیکن اس سے کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے اندر ابھی ایک آنگوئنگ سیکیورٹی ایشو چل رہا ہے اللہ کا شکر ہے کہ دوزار بارہ گیارہ بارہ تیرہ والی والی سیچوئیشن نہیں ہے جبکہ اللہ کا بڑا شکر ہے جبکہ علمدار روڈ کے اوپر جس طرح کی جس طرح کی ہم نے سینز دیکھے جو ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ ہوا اب بہت بہتر ہے ہم نے ایک جنگ لڑی ہے لیکن کیونکہ ابھی بارڈر کے پرلی طرف سیچوئیشن فلورڈ ہے اور پرائم منسٹر صاحب انٹرناشنل میڈیا میں بھی ان تین تھریٹس کو جن کو ایڈینٹیفائی کرتے ہیں اس میں سے ایک بلوچستان سیپرٹسٹ ایشو کو کہتے ہیں کہ یہ ٹیریسٹ اورگنیزیشن ہے جو کہ بیالے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایسی سیچوئیشن میں بڑا انلائکلی ہے کہ کوئی بھی شخص وفاق میں بیٹھا ہوا یا ایداروں میں بیٹھا ہوا یا پاکستان میں جنرلی بیسے بیٹھا ہوا کچھ نالا بلوچستان کے لوگوں کے علاوہ کوئی بھی اس بات کے اوپر رضا مند ہو کہ بلوچستان میں پلٹیکل انسٹیبلیٹی بھی کر دی جائے کہ جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں جو ہمارے بورڈر کے ایشوز ہیں جو ایران ریلیٹیڈ ایشوز ہیں جو افغانستان ریلیٹیڈ ایشوز ہیں وہ بلوچستان کو اتنا ڈیپلی امپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کے درمیان میں اٹینشن یہ نہیں ہو سکتی کہ اپنے وزیراعلا کون ہوگا اور پھر منسٹریاں کسے ملیں گی اور کون ہوم منسٹر ہوگا تو نہیں نہیں تم تو نہیں نہیں میں تو کتنے فانڈس تو کتنے نہیں جو جو بات جو سکیموں کی جالی سکیموں کی حبیب صاحب نے بات کی اس بات کا اس لمحے پہ پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا جس وجہ سے میرا شروع سے خیال رہا ہے کہ ابھی بلوچستان حکومت کہیں نہیں جاری یہ صورتحال خراب ہو سکتی تیسے بچانے کی حکومت بھی کوشش کر رہی ہے برحال اب ہم بریک کے جانے بڑھ رہے ہیں بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے مہنگائی بھی روز بروز بڑھتی جاری ہے ڈالر بھی اوپر جاری ہے حکومت کو تین سال بھی گزر گئے ہیں اب کیا کرے گی حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے کیلئے اسی پر بات ہوگی ہمارے ساتھ رہیے گا یا وزیراعظم جب جب عبام کے سامنے آتے اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ڈالر پھر بھی بڑھ رہا ہے ڈالر پہنچ چکا ہے پھر پیٹرول کی پرائز بھی حکومت بڑھا دیتی ہے ساتھی ساتھ نائے ایف بی آر نے جو ٹیکس لگائے ہیں اس کا عام آدمی پر کتنا اثر پڑے گا روپے کی قدر کیوں گرتی جاری ہے یہ وہ تمام سوالات ہیں جو ہمیں اپنے پینلسٹ کے سامنے رکھیں گے مہرے معاشیات مضمل اسلم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مضمل جب جب آپ آتے ہیں ہمارے پاس تو ہمیں ایک نئی امید دے جاتے ہیں اور ہمیں بھی لگتا ہے کہ بس اب معاشی اشاریے بہتر آ رہے ہیں تو اب یقینی طور پر اس سے عوام بھی مصفید ہوگی ایسا ہو کیوں نہیں پارا نہیں دیکھیں نظر نظر کی بات ہے آپ جدر سے دیکھ رہی ہیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ بلکل مضمل آپ رباب کے پریشر میں نہیں آئے آپ بلکل وہی بتائیں جو آپ کا خیال ہے نہیں نہیں میں وہی بتاؤں گا اور اگر میرے نکتے نظر سے دیکھیں جیسے میں نے چند دن پہلے آپ نے بھی پیٹرول کی بات کی تو وہی سے شروع کرتے ہیں جو ہے میں نے تھوڑا سا ڈیٹا پہ کام کیا سولہ سپتمبر کے دن صبح کے وقت ہر چھے بجے جو ہے انڈیا میں پیٹرول کی قیمتوں کا اعلان ہوتا ہے جیسے ہمارے ہیں پندہ دن بات ہوتا ہے تو انڈیا میں ممبائی میں دو سو پنتالیس روپے اور سب سے سستہ پیٹرول انڈیا میں چنائے میں دو سو پچیس روپے پر لیٹر تھا بنگلہ دیش جو لگ بگ ہمارے آس پاس یہ تھوڑا سا بہتر ہے انڈیا بھی خیر دس پندہ پرشنٹ پر کیپٹا انکم زادہ ان کی بنگلہ دیش میں ایک سو پچھتہ روپے لیٹر ہے سری لنکا ہم سے کمزور ہے ایک سو تریپن روپے لیٹر پیٹرول وہاں پہ ہے سعودی عرب جو تیل بنانے والا تیل پیدا کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے ہمارے بزرگ بتاتے تھے کہ آج سے بیس سال پچیس سال پہلے پاکستان اور سعودی عرب کی تیل کی قیمتوں میں دس گناہ فرق ہوتا تھا یعنی کہ اگر اس وقت یہاں پہ تیس سو روپے ہوتا تھا تو وہاں تین روپے ہوتا تھا سعودی عرب میں جو ہے تیرہ سپتمبر کی صبح ایک سو چار روپے پیٹرول تھا اور یو اے دبائی وہ بھی اگین بہت بڑا پیٹرول پیدا کرنے والا ابودھاوی ملک ہے ایک سو یار اور روپے پیٹرول لیٹر اور دنیا میں سب سے مہنگا پیٹرول ہونگ کانگ میں چار سو پچیس روپے لیٹر اور ہمارے ملک میں جو ہے سولہ سپتمبر کی صبح جو ہے جب ہم نے پیٹرول لیا تو وہ ایک سو تائیس روپے تیس پیسے اور پانچ روپے جو ہے پچھلے پندرہ دن کے مقابلے میں اضافہ ہوا اور اگر آپ ایک سال سے اگر پیٹرول کا موازنہ کریں عالمی مارکٹ میں قیمتوں کا تو اسی فیصد کا فرق ہے اور حکومت نے ایک سال میں ساڑھے اٹھارہ فیصد آگے آپ تک پاس آن کیا اچھا مضامر یہ جو ساری آپ انفرومیشن دے رہے ہیں میری نالج میں یہ بھی اضافہ کر دیجئے گا کہ جن ملکوں کے آپ مثال دے رہے ہیں جب عالمی سطح پر پیٹرول کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو کیا ان ملکوں میں پیٹرول کی قیمت کم ہوتی ہے بہت اچھی بات آپ نے بولی اور یہی میں جو اس حکومت سے بھی پچھلے سال اعتراض تھا میرا آپ کو یاد ہوگا کہ کوویٹ میں پچھلے سال جون میں جب آیا تھا پیٹرول کا بہران اس وقت جو ہے ہماری پیٹرول کی قیمت پینسٹھ روپے تھی پاکستان ایشیا میں واحد ملک تھا جب انٹرنیشنل مارکٹ میں تیل کی قیمتیں گھریں تو ہم گھراتے رہے اور باقی نہ انڈیا نہ دوسرے ممالک امریکہ تو ڈیلی کی چینجز ہوتی ہیں وہاں پہ ان ممالک نے پیٹرول کی قیمت نہیں گھٹائی تھی اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ جو فالتو ٹیکس یا فالتو پیسہ کمایا تھا وہ جو پیسہ ہے انہوں نے کوویٹ ریلیف میں خرچ کیا تھا ہمارے ہمارے حکومت نے کیا کیا جو ہے کردے بھی لیے اپنی جو ہے اس سے جو ہے بارہ سو ارب روپے خرچ کیے سٹیٹ بینک سے ریلیف الگ دیا اور اس وقت پیٹرول کی قیمتیں بھی کیونکہ ایک پریشر تھا بہت زیادہ نیچے کردی تھی پیٹرول کی قیمت بھی کامت ایک معاملہ تھا بلکہ ساتھ ساتھ ہماری انٹرنل منجمنٹ کا بھی تو معاملہ ہے نا تین سال سے ہم اپنے روپے کو تقریباً فری فال کروا رہے ہیں ہم اس کے نتیجے میں ایکسپورٹس نہیں بڑھا سکے ہم اپنی امپورٹ سبسٹیوشن نہیں کر سکے ہم ایسا کوئی کام نہیں کر سکے کہ جس میں ہمارے پاس ڈالر کے زخائر بڑے ہمارا روپے سٹرونگ ہو تو کیا یہ ناکامی نہیں ہے گورنمنٹ کی دیکھیں حبیب صاحب میں اگن آپ کو پھر ماضی میں تھوڑا سا لے کے جاؤں گا پہلا سال حکومت کا جو تھا ان کا وہ فری فال تھا اور وہ پہلا سال آپ کو اور ہم کو پتا ہے کوئی شوق سے کوئی فری فال نہیں کرتا جو ملک کے حالات تھے اس حساب سے کرنا بھی پڑھنا تھا اور آئی ایم ایف نے بھی کروایا جون دو ہزار انیس ستائیس جون دو ہزار انیس کی بات کر رہا ہوں میں ایک سو چھاسٹھ روپے کا ڈالر تھا آپ کا پھر وہ پورا سال کم ہوتے ہوتے ایک سو پچھ پن تک آیا اپریل دو ہزار بیس کو پھر وہاں سے ایک سو اٹھ سٹھ روپے ہوا اور آج جو ہے پھر وہ ایک سو اٹھ سٹھ سے کم ہوتے ہوتے میں دو ہزار اکیس میں جو ہے وہ ہوا ایک سو تری پن روپے کا اور ایک سو تری پن روپے سے آپ واپس ایک سو اٹھ سٹھ روپے کا ہوا تو اگر آپ دو سال کا یعنی کہ چوبیس مہینے کا رہا ہے بلکہ آج میں ایک بہت بڑی پریزنٹیشن پہ کام بھی کر رہا تھا تو حیرت انگیز باد آپ کو بتاؤں کہ اس پیریٹ میں ترکی کی کرنسی فورٹی پرسنٹ جو ہے ڈی ویلیو برازیل فورٹی پرسنٹ ہوا اور بہت سارے ممالک جو ہیں اس طرح ہوئے اور ہماری کرنسی اگر آپ دیکھیں تو اس پیریٹ میں جو دو سال پہلے جس سطح پہ تھی آج بھی وہی بلکہ اب وہ صبح آپ ہی کے جو پروڈیوسر ہیں ہمارے دوست بھی ہیں تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ دیکھو کرنسی کنٹرول نہیں ہوتی تو میں نے انہوں نے کہا بھائی کنٹرول ہی تو ہے یہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو 153 دیکھ لیا نا میں نے کہا آپ مجھے ایک بات بتائیں سال میں آپ کا جو ہے بوس یا آپ کی کمپنی ایک بونس دیتی ایک دفعہ آپ کو بونس ملا ہوا تھا جب تک 153 تھا اب واپس اپنی تنخواہ پہ آجائیں مزمل بڑی تیاری کے ساتھ آئے میں حبیب صاحب آپ کو کیا لگتا ہے مہنگائی کے بارے میں مزمل کو امید دلوائیں کہ مہنگائی تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے گورننس پہ حکومت کا کنٹرول نہیں ہے اس کی وجہ سے ہمارا ایکنومک سلپنگ ہم ایکنومک ڈاؤن فال پہ بھی سلپ کرتے چلے جا رہے ہیں اور مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی دیکھیں میں اگین آداد و شمار سے بات کروں گا نا تو آپ بھی کہیں گے کہ یہ آداد و شمار پھر یا تو غلط ہیں یا تو پھر ہم کسی اور جگہ سے لے رہے ہیں آداد و شمار تو بتا رہے ہیں کہ جو آگست کے نمبر کی مہنگائی آئی ہے وہ آٹھ اشاریہ چار فیصد آئی ہے اسی دوران انڈیا کی جو ہے اور ہماری جو کور انفلیشن جس میں اگر کھانے پینے اور تیل کی قیمت رہتا دے تو چھ اشاریہ چار فیصد انڈیا کی پانچ اشاریہ تین فیصد ہے لیکن میں آپ سے بڑی حقیقت اور حقیقت پر مپنی بات کرنا چاہوں گا دیکھیں ابھی جیسے میں نے کہا کہ میں ایک کام کر رہا تھا آج صبح ہی بیٹھ کے تو ایک ورلڈ فوڈ اورگنیزیشن آپ جو ہے آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ایک گراف بنایا ہے جولائے کے مہینے میں جو عالمی کھانے پینے کی مہنگائی تھی وہ انیس سو اسی کا ریکارڈ توڑ دیا اس نے یعنی ساٹھ سال کا ریکارڈ توڑ چکی ہوئی ہے بلومبک کا کموڈیٹی انڈیکس جو ہے دوہزار تیرہ کا ریکارڈ توڑ چکی ہوئی ہے امریکہ میں جو پچھلے سال ایک فیصد مہنگائی تھی وہاں پانچ اشاریہ تین فیصد ہو چکی ہوئی ہے اب جو ہے حبیب صاحب جو وہ مہنگائی جو ہے ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے اور اس عالمی مسئلہ میں صرف جولائی کے مہینے میں انٹرنیشنلی صرف فوٹ کی پرائیسز ایک سال کے مقابلے میں اکتیس فیصد بڑی تھی جی مضامل صاحب آپ کے آن پہ ہونے سے ہم ہمیشہ تھوڑا فائدہ اٹھاتے ہیں ابھی پچھلے جواب میں پچھلی قویسٹن کے آنسر میں آپ نے آئی ایم ایف فغیرہ کا تھوڑا سا تذکرہ کیا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اور جیسے کہ اب بالکل واضح بھی لگتی ہے بات کہ یہ فائنانشل انسٹیوشنز جو ہیں جو انٹرنشنل فائنانشل انسٹیوشنز ہیں یہ ایک ایسے ورلڈ آرڈر کے انسٹرومنٹس تھے یا سیاسی انسٹرومنٹس بظاہر لگتے ہیں جو کہ اب کلاپس کر رہا ہے لیکن پاکستان اس ورلڈ آرڈر کے افغانستان کے سیچوئیشن کے بعد رونگ سائیڈ کے اوپر نظر آ رہا ہے جو کہ ہماری امریکہ سے کچھ خلیشات بھی ہیں نیگر چیزیں بھی ہیں کیا آپ کے خیال میں ان دی پوسٹ کابل سیچوئیشن پوسٹ افغانستان سیچوئیشن پوسٹ امریکن ویڈرال ان افغانستان سیچوئیشن کیا آپ کے خیال میں ایف ای ٹی ایف میں آئی ایم ایف میں ہمیں کوئی پوسیبلیٹی ہے کہ اپنی کارکردگی کی وجہ سے تھوڑا سا ریلیف ملے کاری نہیں سکتے آپ کا صرف ایک رہ گیا ہے اور آپ ایف ای ٹی ایف کی اگر دنیا کی لس نکالیں تو اس میں پاکستان is the fourth most compliance country now جو ہمارے ووٹ دیتے ہیں ہمیں black list یا grey list کے لیے وہ ہم سے پیچھے ہیں چائنا بھی پیچھے ہیں انڈیا بھی پیچھے ہیں ایون یوکے بھی پیچھے ہیں تو اب تو اس کا جواز ہی نہیں رہ گیا وہ ڈیلے کر سکتے ہیں ہمیں تنگ نہیں کر سکتے آئی ایم ایف میں جو ہے آپ بڑی حیرانگی ہوگی کہ آئی ایم ایف نے ابھی ہمیں افغانستان کے take over کے بعد ہمیں 2.75 ارب ڈالر دیے ہیں اور آئی ایم ایف continuously جو ہے ہمیں جو ہے ایک under the carpet relaxation تو نہیں دی اس نے لیکن وہ ہمیں جو ہے جسے کہتے ہیں نا کہ threat کر کے program suspend بھی نہیں کر رہا اب آئی ایم ایف کے program میں جو ہے exactly جو ہے رہ گئے ہیں 13 یا 14 مہینے یعنی ہمارا 39 months کا program تھا 12 سے 13 مہینے رہ گئے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ ابھی review جو ہے اس میں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جیسے ابھی آپ نے ابتدائیے میں بات کی بجلی کی قیمت اور میں چاہوں گا کہ اس پر بھی بات تھوڑی سی ہو جائے بہت confusion ہے اس میں جی 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 مضامل آہ بلکل تو یہ جو چیز اس پر بھی آپ کے جانے مضامل ہم آتے ہیں چیزیں ہوئی ہیں بلکل مضامل اس پر بھی جو آپ بات کر رہے ہیں اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں بلکل حبیب صاحب آپ کے جانے باؤں گی مضامل مہنگائی کے حوالے سے بھی ہمیں بتا رہے ہیں پھر مختلف ملکوں کی کرنسیز کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ اظہار انڈیا ہوئی امریکہ ہو مہنگائی یہاں پر بھی ہوئی ہم پاکستان میں مہنگائی کے مضامل مزید ہو سکتے ہیں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں مہنگائی جو ہے وہ تو اپنی جگہ مسئلہ ہے لیکن میں چاروں کے مضامل مزید باتیں کرتے رہے تاکہ مجھے امیر ہونے کا احساس کچھ زیادہ بڑھ سکے مضامل آپ بتا رہے تھے بجلی کا معاملہ ہاں اب بجلی کا دیکھیں بجلی میں پہلے تو یہی مہنگائی سے لنک کر دیتا ہوں آپ کو یوکے میں 63 روپے یونٹ ہو گیا پچھلے ایک ہفتے میں چالیس فیصد گیس کی قیمتیں بڑھی ہیں انٹرنیشنلی جس کی وجہ سے سپین جیسا ملک اور اٹلی جیسا ملک سامنے آیا ہے اور انہوں نے ایک ایمرجنسی فنڈ بنا دیئے کہ اب مزید بجلی کی قیمتیں نہیں مہنگی کر سکتے ابھی انہوں نے حالیہ بہت تیزی سے کی ہے تاکہ جو ہے کچھ رک جائے پاکستان کی حکومت پہ تو ڈیڑھ سال سے آئی ایم ایف کا پریشر آپ کو پتا ہے پچھلے سال بھی آئی ایم ایف پروگرام اسی چکر میں وزیر آزم نے صرف کس کے لیے وزیر آزم کا بجلی کا بل تو حکومت دے دیتی ہے ہمارے آپ کے لیے روک کے رکھا آئی ایم ایف سے بھی نرازگی لے کے رکھی بھی اس سال بھی جو ہے اس پہ جو ہے ابھی تک کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح رک جائے اب یہ جو کل جو نوٹس آیا ہے جو کل نوٹس آیا ہے اس کو نہایتی برے طریقے سے پہلے تو ہمارے سیاستدانوں نے چلے وہ تو ان کا تو کام ہے ان کا تو بزنس ہے لیکن ہماری میڈیا نے بھی اس کو غلط طریقے سے پیٹا ہے میں یہ کہوں گا ورڈ پیٹا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جو پورا نوٹس نکلا ہے اس میں صرف ایک ہی بات بولی گئی ہے کہ پاکستان میں لاکھوں اور نہیں ملینز کی تعداد میں یہ کمرشل بجلی کے کنیکشن ہے یعنی کہ ویلڈنگ والے کا ہے چھوٹی کار کھانے والے کا ہے اور یہ ٹیکس پیر ہی نہیں ہے اور ان کو بار بار حکومت کوشش کرتی ہے کہ ٹیکس میں آجائیں ٹیکس میں آجائیں ٹیکس میں آجائیں اب ان کے لیے ایک لاحمل بنائے جیسے آپ کو پتا ہے لیبرٹی مارکٹ لاہور میں ہو گئی یہاں پہ کراچی میں بہت بڑی بڑی مارکٹیں ہو گئی یہ کوئی ٹیکس میں نہیں آنا چاہ رہا تھا جن کا کمرشل کنیکشن ہے چاہے وہ دکان والا ہو چاہے کار کھانے والا ہو ان پہ یہ ٹیکس لگا ہے کسی بھی گھریلو سارف پہ نہیں لگا جنمل صاحب وقت کی تھوڑی سی کلت ہے ایک بات جو کہ حبیب صاحب جو اس حکومت کی ایکنومک پالیسیز کے تھوڑے ناکے دے وہ بات کرتے ہیں اور لوگوں کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا وہی کہتے ہیں کہ ہمارا جو بیلنس او پیمنٹس کا فرق پڑا ہے ہماری بیلنس او پیمنٹس کے اندر جو پوزیٹیوٹی آئی ہے وہ اس وجہ سے نہیں آئی کہ ہماری ایکسپورٹس زیادہ ہوئی ہیں وہ اس وجہ سے آئی ہے کہ ہم نے اپنی امپورٹس کم کر دی ہیں وہ بھی کھول دی ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ایک آرٹیفیشل سا پوزیٹیو بیلنس او پیمنٹس سا صرف کیا فیکچول سیچوشن حضرہ واضح کیجے گا آپ اگری کرتے ہیں اس سے دیکھیں بیلنس او پیمنٹس کی بات ہی کر لیتا ہوں یہ دو ماہ میں ہمارا تجارتی خسارہ بڑھا ہے آپ کو حیرانگی ہوگی سنکے کہ انڈیا کا جو میہ دوہزار اکیس اس کا جو ہے آٹھ ارب ڈالر کا خسارہ تھا میہ میں جو ابھی اس کا جو ہے آگست میں بڑھ کے بارہ اشاری آٹھ ارب ڈالر ہو گئے مہینے میں تو یہ جو میں نے عالمی مہنگائی کی بات کی ہے اس کا اثر اس وقت نظر آ رہا ہے ہر چیز کی قیمہ ڈبل ہے چاہے پلاسٹک ہے چاہے تیل ہے چاہے کھانے پینے کی چیزیں ایک تو چیز یہ کامیابی کہاں ہوتی ہے جب اس طرح کا ٹائم ہو تو آپ جو ہے اس کے بفر کر کے رکھیں ریزروز آپ کے پاس ہوں تاکہ آپ استعمال کر سکیں آپ کو حیرانگی ہوگی سن کر کہ یہ دو ماہ میں ہمارا دو اشاریہ تین ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ آیا ہے لیکن ہمارے اس دو ماہ میں جو ہے دھائی ارب ڈالر سے ریزروز اُلٹا بڑھ گئے میں یعنی کہ یہ جو اس وقت شاک آ رہا ہے اس کو ہمارے اندر افضاب کرنے کی سکت ہے پہلے کیا ہوا تھا یہی دو مہینے مجھے اچھی طرح یاد ہے آج میں نے اس پر جب کام بھی کیا تو مجھے دیکھنے کو بھی مل گیا کہ دو ازار سترہ اٹھارہ میں جب پی اے میں لینڈ کا آخری سال تھا تو پہلے دو ماہ میں اسی طرح درامداد کا جب حجم بڑھا تھا ان کے دو ماہ میں ریزروز دو ارب ڈالر کم ہو گئے تھے ہمارے ریزروز تاریخی ہیں اور اس دو ماہ میں ریزروز بڑھے ہیں مضامل بات یہ ہے کامیاب نوجوان سکیم آنی تھی جس کی وجہ سے چھوٹی انڈسٹری کو فروغ دینا تھا نہیں آئے اس طرح ہم بہت ساری چیزیں ایسی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں جو بیسیکلی امپورٹ نہیں ہے ڈمپنگ ہو رہی ہے پاکستان کے اوپر اس کے اوپر گورنمنٹ کا کوئی کریکٹیو میئر گورنمنٹ اس کے اوپر نہیں لے رہی اس وقت حالت یہ ہے کہ پلاسٹک کا نہانے والا ڈونگا بھی جو ہے وہ بھی چائنہ کا یا کسی اور ملک کا بنا ہوا آ رہا ہے پاکستان کی انڈسٹری جو ہے چھوٹی انڈسٹری بالخصوص اس کو ہم نے کوئی انسینٹیوائز نہیں کیا سوائے کرونا کے دنوں میں تو ہم میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ پچھلے تین سال میں اگر ہم کام کر رہے ہوتے یا آئندہ دو سال میں بھی اگر ہم کام کریں تو ہم ایک بہتر ایکانومی یا بہتر ایکنومک انفرسٹرکچر دے سکتے ہیں کہ اس حوالے سے کچھ کام ہوا دیکھیں بالکل ہوا اب آپ نے بات کی امپورٹ سبسٹیٹوشن کی اب ہم جو ہے پاکستان میں زیادہ موبائل بنا رہے ہیں درامت کرنے کے علاوہ ابھی آپ نے بات کی کہ یہ جو پلاسٹک نہانے کا ڈونگا بھی اب امپورٹ کرتے ہیں یہ جو ابھی جو عالمی مارکٹ میں قیمتیں بڑی ہیں قیمتیں تو ایک طرف رکھ دیں آپ کو پتہ ہے جو مالبردار جہاز ہیں ان کا کرایا ہے جو ایک ہزار ڈالر میں چائنہ سے کنٹینر آتا تو اس کا کرایا ہو گیا نو ہزار ڈالر یہ جو ہے انکریج کرے گا ڈومیسٹک سبسٹیٹوشن پچھلے سال کی اگزامپل لے لیں پچھلے سال سے لے کے اس سال میں جو ہم فوڈ سیکیورٹی فوڈ سیکیورٹی کی بات کر رہے تھے ہمارے ملک میں جو ہے زراد بھی بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے ابھی آپ ہم سارے جو ہے تانے دے جی 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 ٹھیک ٹھیک بہت شکریہ مائرے معاشیات مضمل اسلم ہمارے ساتھ موجود تھے بریک کی جانے بڑھیں واپس آئیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام سے اجازت دیجئے آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی اللہ نکے بعد